اس کے بعد یہ والا خیمہ آجاتا ہے مطلب جبل رحمت کے بالکل قریب ہمارا خیمہ ہوگا یہ والا خیمہ دیکھیں یہ والا خیمہ بھی ماشاءاللہ مکمل ہو چکا عرفات جا رہا تھا عرفات کے اپڈیٹ لینے کے لیے دیکھیں مجھے یہاں پر کیا ملا یہ دیکھیں خوز خزا ماشاءاللہ تبارک اللہ بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور اس طرف جو بنا ہوا ہے یہ بنا ہوا ہے جو خوز خزا اچھا ایک نہیں ہے ڈبل ہے ڈبل ایک یہ والا جو نظر آ رہا ہے آپ کو اور ایک یہ ایک یہ والا ایک یہ اب ہم جائیں گے سیدھے عرفات کے لیے عرفات کے لیے جا رہا ہوں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ بارش شروع ہو گئی اللہ تعالی نے موسم اچھا کر دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حافظ عبداللہ مکی امید کرتا ہم سب خیریت سے ہوں گے عرفات کی آخری اپ ڈیٹ لینے کے لیے عرفات پہنچا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ آج آخری دن ہو کیونکہ بعد میں عرفات کے حدود بند کر دی جاتی ہے اور صرف اور صرف وہ لوگ اندر داخل ہو سکتے ہیں جن کے پاس لائسنس ہوتا ہے تو میں تو اس وقت آ چکا ہوں چیکنگ میں نے دیکھا اچھی خاصی چیکنگ شروع ہو چکی ہے آگے جا کے ہم اپ ڈیٹ لے پائیں گے یا نہیں لے پائیں گے دیکھی جائے گی آج کی اپ ڈیٹ تو ہم لے لیں اور یہ جی میچ ہے نمبر ٹینٹ کے بالکل سامنے پہنچ گیا یہاں سے ہم جائیں گے ٹینٹ کے اندر اور اندر جا کے ٹینٹ کا ویزٹ کریں گے یہ ہے جی گیٹ اندر داخل ہونے کے لیے لیکن اندر داخل ہونے سے پہلے لوکیشن سمجھ لیں یہ سامنے جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جبل رحمت بلکل یہ ہے جبل رحمت جبل رحمت کے بعد اگر ہم جبل رحمت سے واپس آتے ہیں ایک یہ روڈ ہے جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں گاڑیاں جو نکل رہی ہیں اس کے بعد یہ والا خیمہ آ جاتا ہے مطلب جبل رحمت کے بلکل قریب ہمارا خیمہ ہوگا اور انشاءاللہ میں اسی خیمے کے اندر حجاج کی رام کے ساتھ ہوں گا اندر چلتے ہیں اندر جا کے اپنا ویزٹ مکمل کرتے ہیں اس دروازے سے خیمے کے اندر داخل ہوں گے اور یہ سامنے آپ کے سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مین راہداری راہداری کی دونوں اطراف میں خیمے ہیں اس طرف بھی خیمے اس طرف بھی خیمے اور یہ ہیں ایسی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایسی کے لائن اب ہم اپنا ویزٹ کریں گے خیمے کے اندر کی طرف جائیں گے یہ دیکھیں یہ ہے پورا بڑا خیمہ اندر چلتے ہیں خیمے کے اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کالین وغیرہ بچ چکے یہ ابھی باقی ہے یہاں پر تو کالین ماشاءاللہ بچ گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ والے کالین بچ گئے ایسی بھی لگ گئے چھت بھی ماشاءاللہ تیار سب کچھ ریڈی اور یہ ہے جی ایسی اور اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ہے ٹینٹ ٹینٹ کے اندر سے میں گزر رہا ہوں یہ وہی جگہ ہے جو بلکل پوری مٹی مٹی تھی لیکن اس وقت ماشاءاللہ تبارک اللہ دیکھیں اس کو کس طریقے سے بنایا گیا اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کے نیچے تک کالین ہے مطلب کالین کے اوپر کالین چڑھا ایک بالیش ہے تقریبا ایک بالیش سے زیادہ یہ والا کالین جو ہے اس کے نیچے ہیں یہاں تک ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت پیارا بہت زبردست آگے چلتے ہیں آگے جا کے دیکھتے ہیں جی یہ ہے راہداری اور یہ والا خیمہ دیکھیں یہ والا خیمہ بھی مکمل ہو چکا اب یہاں پر گدے بچنے باقی ہیں یا سوفا بیٹ کہلیں وہ یہاں پر بچنے ابھی باقی ہیں وہ نہیں بچھے وہ بچھا دیے جائیں گے وہ حج سے چند دن پہلے ہی بچھا جاتے ہیں دو دن تین دن پہلے ہی بچھا جاتے ہیں تاکہ گندے نہ ہو اور آگے ہم چلتے ہیں یہ بھی مین راہداری ہی ہے دونوں سائیڈوں پہ خیمہ ہی خیمہ اس طرف جو خیمہ یہ بھی ماشاءاللہ ریڈی ہے بچ چکا ہے اس کے اندر بھی سب کچھ قائلین بچ گیا ایسی لگ گئے ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت خوب بہت زبردست یہ اس کے سامنے والا جو خیمہ ہے اس میں نہیں بچھا یہ ابھی تک نہیں بچھا اس کے قائلین آئے ہوئے ہیں لیکن قائلین بچھے نہیں ہیں یہ سارے خیمہ ایسے ہی تھے اسی طریقے سے تھے مطلب کہ کچھ خیمے بہت کچھ خیمے جو ہیں وہ باقی ہیں جو نہیں بچھے اب تک وہ بھی بچھ جائیں گے اس طرف اگر ہم آجیں اپنا ٹور ہلکا سا اور آگے لے کے جائیں اور آگے چلتے ہیں یہ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرف اگر ہم دیکھیں یہ والا خیمہ یہ والا خیمہ جو ہے تیار ہے اس کے اندر بھی بچھ چکا ہے سب کچھ قائلین وغیرہ ماشاءاللہ بچھ چکے ہیں آگے چلتے ہیں واشروم وغیرہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور ظاہر سے بات ہے یہاں پر گدے میٹرس اور کیا کہتے ہیں تکیہ وغیرہ بھی ہوں گے کسی نہ کسی خیمے کے اندر یہاں پر اگر ہم دیکھیں اس کا بھی قائلین بچھا ہوا ہے یہ دیکھیں قائلین بچھ چکے ہیں آگے چلتے ہیں آگے جا کے دیکھتے ہیں یہ یہاں پر ہیں واشروم یہ واشروم کہ آپ کو یاد ہوگا واشروم کی جو ہے وہ پوزیشن ایسی تھی کہ نل وغیرہ نہیں لگے ہوئے تھے لیکن ماشاءاللہ نل لگ چکے اور یہ دیکھیں یہ وضو خانہ اور اس وضو خانے کے نل بھی لگ گئے یہ لیجیے پانی بھی آ گیا اور ہم نے ہاتھ بھی دھو لیے ہم نے افتتاہ کر لیا اس کا اس طرف اگر ہم دیکھیں یہ ہیں واشروم یہ ہے کموڈ یہ فکس ہوتا ہے آرفات کا اور اس طرف ہے یہ دوسرا سادہ بیٹھنے والا نل لگے ہوئے ہیں سب میں پانی ماشاءاللہ چالو ہو چکا ہے نل لگ چکے ہیں آگے چلتے ہیں یہاں پر کچھ سفائیہ ہونے والی ہیں یہ دیکھیں یہ سفائیہ لازمی ہوگی یہ اٹھا لیا جائے گا یہ سارا اٹھا لیا جائے گا ماشاءاللہ تبارک اللہ اور اس طرف یہ والا خیمہ اس میں نہیں بیچھا ہوا کچھ بھی یہ دوسرا خیمہ دیکھ رہا ہوں جس میں نہیں بیچھا کچھ اچھا یہ سٹور روم بنایا ہوا ہے سمجھ لیں کہ اس خیمے کو سٹور بنایا ہوا ہے یہاں پر ہیں تکیہ اور یہ ہیں سارے کے سارے میٹرس یہ دیکھیں یہ ہے سوفا بیٹ یہ ہے جی سوفا بیٹ یک کے اندر دو ہوتے ہیں دو سوفا بیٹ ایک کے اندر ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے لگیں گے یہ سارے کے سارے بچھیں گے خیموں کے اندر اور یہ ہے تکیہ ان کے اندر ہیں تکیہ جی یہ پورے کا پورا دھیر یک تکیہ کا دھیر ہے اور اس طرف اگر ہم نکلیں تو یہ دیکھیں یہ حد بندی ہو گئی یہاں پر یہ دیوار لگی ہوئی ہے سمجھ لیں یہ جو جالی لگی ہے ادھر والے حجاج کرام اس طرف نہیں جائیں گے اس طرف والے اس طرف نہیں آئیں گے بیچ میں یہ ایک راستہ ہے یہ راستہ ہے روڈ کی طرف جانے والا حجاج کرام کے نکلنے کے لیے اس کا راستہ ادھر سے بھی ہے ادھر سے بھی نکل کے آپ جا سکتے ہیں تو یہ ہے جی ہمارا وزٹ عرفات ٹینٹ کا جو وزٹ تھا وہ ہم نے کر لیا تھوڑا سا اور آگے چلیں آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ آگے کی پوزیشن کیسی ہے یہ جتنے خیمے ہیں ان سب خیموں کے باہر حجاج کرام حج کے دن میں خیموں سے نکلنے کے بعد خیموں سے باہر نکلیں گے کوئی حاجی صاحب کہیں کھڑے ہوں گے کوئی کہیں کھڑے ہوں گے اور سارے کے سارے حجاج کرام جو ہیں دعا مانگ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی دعا ہر کوئی کر رہے ہوں گے بہت خوبصورت ماحول ہوتا ہے بہت خوبصورت فضاء ہوتی ہے اور ہر بندہ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے یہ جو گلی ہے اس گلی کے اندر کونوں میں سے گھسکے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہوں گے کوئی سامنے کڑے ہوکے مانگ رہے ہوتے ہیں کوئی بالکل سائیڈ میں ہوکے تاکہ مجھے کوئی دیکھے نہیں کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ سے کس طریقے سے مانگتا ہوں اور ہر بندہ رو رہا ہوتا ہے ایسی کیفیت ہوتی ہے مجھے وہ یاد آرہا ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ہر بندہ تقریبا رو رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے عرفات کا دن اور یہ وہی دن ہے کہ الحج عرفہ الحج عرفہ عرفہ کے دن جو بندہ عرفات میں داخل ہوگا یا حرام کی حالت میں حج کی نیت میں تو اس نے حج کر لیا پھر اس کے بعد اگر عرفات میں آگئے پھر اس کے بعد کنکریاں نہیں مار سکیں کوئی چیز رہ گئی تو اس کا ہوتا ہے دم دم دے دو اور حج ہو جاتا ہے لیکن عرفہ میں اگر آپ نہیں آئے تو آپ کا حج نہیں ہوگا نہ آپ کو دم پڑے گا نہ حج ہوگا آپ کا تو یہ ہمارا ویزٹ ہوگا ہے مکمل یہاں تک میں واپس آگیا ہوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اپنے بھائی کو دیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ